ایر اریبیا مروک فلائٹ 437 کی کہانی دنیا چھوڑ جاتا ہے تو کوئی کشتی کے ذریعے سفر کرتے ہوئے خوفناک لہروں کا شکار ہو کر کئی ایک کلومیٹر گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کسی کو انسانی سمگلر سہراؤں میں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو کسی کو جنگل کے سامپوں یا جانوروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ انسانی سمگلر تو ایسی بھی ہیں جو لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے اب کچھ ایسے منصوبے بھی بنا رہے ہیں جو انسان نے نہ پہلے کبھی سنے اور نہ کبھی پہلے ان پر عمل ہوا اور انہی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا ائر ایرابیہ کی فلائٹ 437 کو اپنی اپساند کی جگہ پر رکھوانے کا یہ کہانی کیا ہے چلی اسی بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے دنیا کے خوبصورترین جزیروں میں سے ایک ملور کا اسے مجورکہ بھی کہا جاتا ہے یہ بہیرہ روم میں سپین کا ایک دور دراز جزیرہ ہے اور اسی جزیرے تک پہنچتے پہنچتے ہر سال کئی کشتیاں سمندر میں ڈوب جاتی ہیں اور ان کشتیوں پر وہ لوگ سوار ہوتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سمندر پر سفر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں زندگی اور موت کا یہ کھیل شمالی افریقہ کے ملک الجیریہ کے ساحلوں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسانی سمنگلرز لوگوں کو سپین کے جزیرے بیزا یا پھر ملور کا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ انسانی سمنگلرز تو ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو مروکوں سے بھی انہی جزیروں تک پہنچانے کے خواب دکھاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ان سمنگلروں کی جنہوں نے بروکلن نامی فیس بوک ایک گروب بنا رکھا تھا یہ بات ہے سترہ جولائی دوہزار اکیس کی جب اسی فیس بوک گروب پر اڑبی زمان میں لکھی گئی یہ پوسٹ دیکھنے کو ملی اب تک کی تحقیقات کے مطابق یہ پوسٹ اس انسانی سمنگلر کی ہے جس نے ترکی جانے والے جہاز کو سپین کے ایک جزیر پر رکھوانے کا منصوبہ بنایا تھا اس پوسٹ میں انسانی سمنگلر کا کہنا تھا میری بات غور سے سنیں جو لوگ مل چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس منصوبے پر عمل کریں ہمیں چالیس لوگوں کی ضرورت ہے اور بروکلن کے وہ تمام لڑکے جو سپین کے اوپر سے اڑان بھرنے والے اس جہاز پر سفر کریں گے جو ترکی جائے گا وہ بھی اس پیغام کو پڑھیں تم میں سے ایک جی پی ایس کو ایکٹیویٹ کرے گا اور جب جہاز سپین کے قریب پہنچے گا تو وہ چیخنا شروع کر دے گا اور بتائے گا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا ہے جو کہ بیمار ہونے کا ناٹہ کرے گا اور اس کے بعد ایک ائر ہسٹس آئے گی جو کہ تم سب کو ترکی پہنچنے تک آرام سے بیٹھے رہنے کا مشورہ دے گی اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب تم سب کو اپنی اپنی سٹوں سے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور احتجاج کرنا ہوگا اور یہ دعویٰ کرنا ہوگا کہ جہاز کا بیمار مسافر مرنے والا ہے اگر سب ہم درد ہوئے تو کمپنی کی ساکھ بچانے کے لیے جہاز سپین میں ہنگامی لینڈنگ کرے گا ایمر جنسی لینڈنگ کے بعد وہ تمہیں ایک ایسے ٹرمینل پر لے جائیں گے جو آنے والے مسافروں کے لیے نہیں ہوگا اور یہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے مریض کو فرار ہونا ہوگا پھر باقی کے لوگ وہاں سے فرار ہونے کے لیے دروازے کی طرف دھوڑیں گے اور ایک ساتھ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے پرائیویٹ سکیورٹی ایجنٹ کسی کو روک نہیں سکیں گے اور وہاں پر کوئی پولیس بھی نہیں ہوگی اگلے چند دنوں میں اس منصوبے پر عمل ہوگا اور اس منصوبے میں شامل ہونے والوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی یہ پانچ نومبر دوہزار اکیس کا دن تھا مروکو کے ساحلی شہر کاسا بلانکا میں یہ جمعہ کا دن تھا اور یہ وہی ائرپورٹ ہے جہاں پر ترکی جانے والا ایک جہاز تیار کھڑا تھا جہاز میں وہ مسافر بھی سوار ہو رہے تھے جو پچھلے کئی مہینوں سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے اور جہاز کو زبردست سپین لے جانے کی تیاریاں کرے تھے ان تمام مسافروں میں سے کسی نے بھی ترکی کا ویزا حاصل نہیں کیا تھا اور بینہ ویزا ہی جہاز میں سوار ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مروکو کے شہری بینہ کسی ویزے کی ہی ترکی جا سکتے ہیں اور نوے دن تک وہاں ٹھہر سکتے ہیں تمام مسافروں کے جہاز میں سوار ہوتے ہی ائر اربیہ کی فلائٹ 437 ہواوں میں بلند ہوگی جہاز کے اڑان برے بھی ایک ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ منصوبے کے مطابق جہاز میں سوار ایک چونتیس سالہ مسافر نے بیمار ہونے کا ناٹک کیا مسافر کی بیماری کی خبر جہاز کے پائلٹ تک پہنچی تو اس نے سپین کے جیزری ملورکا کے خواہی اڈے پر ایمرجنسی لینڈنگ کا فیصلہ کیا تقریباً راہ سات بجے جہاز نے اس ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی جہاز کے رکتے ہی بیماری کا ناٹک کرنے والے اس مسافر کو ایمبولنس کے ذریعے سو اسپیٹل میں لائے گیا اس مسافر کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا جو کہ موقع پا کر فرار ہو گیا جبکہ جہاز میں سوار بیس سے زیادہ مسافروں نے بھی جہاز سے اتر کر دور لگا دی ائرپورٹ پر سکیوٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا اس لئے مسافر بہ آسانی ائرپورٹ سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے یہ ہے سپین کے جزیر ملورکا کا وہ شہر جہاں جہاز نے ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی یہ اس جزیرے کا سب سے بڑا شہر پالما ہے یہ اخلیش پالما کے کنارے پر واقع ہے اور یہ ائرپورٹ کے قریب پالما کا وہ علاقہ ہے جہاں سے فرار ہونے والے کئی لڑکوں کو پکڑا گیا تھا اب تک پکڑے جانے والوں کی تعداد بارہ ہو چکی ہے اور جو لوگ ابھی تک نہیں پکڑے گئے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جزیرے پر جنگل کی طرف دوڑے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے لیکن وہ بھی زیادہ دیر چھپ نہیں پائیں گے اور جلدی پکڑے جائیں گے اور انہی بارہ مسافروں کی طرح سیدھا جیل جائیں گے جنہیں کچھ ہی دن پہلے سپین کی ایک جیل میں بیجا گیا ہے وہ مسافر جس نے بیمار ہونے کا ناٹک کیا تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے جو کہ پہلے بھی سپین میں پکڑا گیا تھا اور پہلے جیل اور اس کے بعد ملک سے نکال دیا گیا تھا فلائٹ 437 کو زبردستی سپین میں لینڈ کروانے والے تمام افراد کا مستقبل بھی یہی ہوگا پہلے جیل اور اس کے بعد انہیں سپین سے نکال دیا جائے گا اور ان کی یہ خواہش کہ انہیں سپین میں سیاسی پناہ ملے بس یہ خواہشی بن کر رہ جائے گی ایسے تمام لوگ جو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی زندگییں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں یہ کہانی ان لوگوں کے لئے ایک سبق ہے